اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھیں چلیئے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں آج کا قصہ بہت مزیدار بہت سبق آموز اور بہت دلچسپ ہے اس لیے پورا سننا ضرور اور اچھا لگے تو شیئر بھی کرنا تو قصہ یہ ہے کہ ایک گاؤں میں ایک خوشحال شخص رہا کرتا تھا اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا لیکن وہ بیٹا اپنے ماں کے بیجا لار پیار سے بڑا ہوا تھا یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا تھا کوئی ہنر نہیں کوئی سکل نہیں کوئی کام کا تجربہ نہیں ایک نمبر کا نکمہ تھا فلحال اسے بس ایک ہی کام آتا تھا وہ یہ تھا کہ باپ سے چھپ چھپا کر ماں کے دیئے ہوئے پیسوں سے کھیل کود کرنا دوستوں کے ساتھ مستیہ کرنا اور سڑک چورہوں پر جا کر صرف وقت گزارنا اور ٹائم پاس کرنا ایک دن کی بات ہے کہ باپ نے اسے آواز دے کر بلایا اور کہا کہ بیٹے اب تم بڑے ہو گئے ہو تم بچے نہیں رہے ہو اور اب تو تم جوان بھی ہو گئے ہو اب سے اپنی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھو اپنا پسینہ بھا کر کھانا کھانا سیکھو اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھو کیا تھا؟ بیٹے کو باپ کی یہ بات بہت ہی ناغوار گزری پسند نہیں آئی تقریباً احتجاج بھرے یعنی اندولن بھرے لہجے میں اور انداز میں اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اببہ مجھے تو کوئی کام نہیں آتا تو باپ نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں اب سیکھ لو تم آج ہی شہر روانہ ہو جاؤ اور یاد رکھو جب تک میرے لیے ایک سونے کی اشرفی تم کمانا لینا تب تک واپس لوٹ کر نہیں آنا باپ نے ذرا سخت لہجے میں اپنے بیٹے کو یہ حکم دیا اب بیٹا مرتا کیا نہ کرتا اس کے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا اس نے اب تیہ کر لیا کہ اب شہر تو جانا ہی پڑے گا وہ شہر جانے کے لیے بس دروازی کی طرف بڑی رہا تھا کہ اس کی ماں جو چھپ کر باپ بیٹی کی یہ ساری باتیں سن رہی تھی اس نے سب کچھ سن لیا تھا وہ اچانک چھپ کر بیٹے کے سامنے آ گئی اور مٹھی میں چھپائی ہوئی ایک سونے کی اشرفی بیٹے کو دیتے ہوئے بولی کہ بیٹا شہر چلے جاؤ اور رات کو ذرا دیر سے لوٹ کر آنا اور یہی اشرفی اپنے باپ کو لاکر دے دینا اور کہنا کہ میں شہر سے کما کر لیا ہوں اب بیٹا خوشی خوشی تیار ہو گیا اس کو تو کیا چاہیے تھا وہ شہر کی طرف گیا اور رات کو دیر گئے وہ واپس لوٹا جس طرح اس کی ماں نے اس سے کہا تھا وہ سیدھا باپ کے پاس گیا اور جا کر بولا ابباجان یہ لو سونے کی اشرفی میں نے سارا دن بہت جان لگا کر کام کیا ہے اور بہت مشکل کام کیا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ یہ سونے کی اشرفی کما کر آپ کے پاس لائیا ہوں اب باپ تو باپ ہوتا ہے باپ نے وہ اشرفی لی اس کو اوپر نیچے آگے پیچھے دیکھا اور بازو میں ایک آگ جل رہی تھی آتش دان تھا اس میں وہ اس نے باپ نے پھیک دیا اور پھیکتے ہوئے کہا کہ برخوردار یہ وہ اشرفی نہیں ہے جو میں نے تم سے مانگی تھی اب کل تم دوبارہ کام پر جاؤ اور دیکھنا جب تک اشرفی کمانا لینا واپس لوٹ کر کبھی نہ آنا اب بیٹا خاموشی سے باپ کی یہ حرکت دیکھتا رہا کوئی احتجاج نہیں کوئی رییکشن نہیں کوئی رد عمل نہیں اب باپ کے سامنے وہ کیا بول سکتا تھا وہ دوسرے دن شہر جانے کے لیے گھر سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ ماں پھر اس کا انتظار کر رہی تھی اب ماں جو دروازے کے پاس باپ سے چھپ کر اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی جیسی ہی بیٹا قریب آیا تو باپ سے چھپ چھپا کر ایک اور سونے کی اشرفی بیٹے کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ بیٹا اس بار تم جلدی واپس نہیں آنا تین چار دن شہر میں ہی رہنا اور پھر تین چار دن کے بعد لوڈ کر آنا اور یہی اشرفی اپنے باپ کو دے دینا اس کو شک بھی نہیں ہوگا اب جیسی ماں ویسا بیٹا تو بیٹے نے بھی وہی کام کیا جیسے ماں نے اس کو کہا تھا وہ تین چار دن شہر میں رہا اور تین چار دن کے بعد لوڈ کر آیا اور سیدھا اپنے باپ کے پاس گیا اور اشرفی تھماتے ہوئے کہا کہ اے میرے والد محترم اے میرے اباجان یہ لو سونے کی اشرفی اور اسے کمانے کیلئے مجھے بہت محنت کرنی پڑی میں تین دن لگاتا اور میں نے محنت کی ہے بڑی مشکت والا کام تھا یہ لو یہ اشرفی اب باپ نے پہلے ہی کی طرح وہ اشرفی لی اس کو آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا اور پھر پہلے ہی کی طرح اس کو آگ میں پھیک دیا اور آگ میں پھیکتے ہوئے کہنے لگا کہ بیٹا یہ وہ اشرفی نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں کل تمہیں پھر سے کام پر جانا ہوگا اور اس وقت تک واپس نہیں لوٹنا جب تک تم سچ میں ایک سونے کی اشرفی نہ کما لینا اس بار بھی اپنے باپ کی حرکت پر بیٹا کچھ نہیں بولا کیونکہ باپ تھا بڑا سخت اس لئے وہ خاموش ہی رہا اب تیسری مرتبہ باپ نے ایک نئی آئیڈیا کی ایک نئی ترکیب کی کہ ماں کے جاگنے سے پہلے ہی بیٹے کو اٹھایا اس کو تیار کیا اور شہر کی طرف روانہ بھی کر دیا کیونکہ باپ کو ماں کی حرکتوں کا یعنی اپنی بیوی کی حرکتوں کا پتہ چل گیا تھا اب بیٹا تو خالی ہاتھ تھا اس کے پاس تو کمانے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا اس نے ایک مہینہ شہر میں رہ کر حقیقی معنوں میں یعنی سچ میں محنت کی مزدوری کی مشقت کی اور ایک مہینے کے بعد اسے ایک سونے کی اشرفی مزدوری میں محنت کے بدلے میں ملی اور وہ اسے بڑی حفاظت کے ساتھ مٹھی میں دبائے چہرے پر مسکراہت لاتے ہوئے وہ باپ کے سامنے حاضر ہوا اور اشرفی اپنے باپ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا کہ اے والد محترم اے میرے ابباجان میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس بار یہ اشرفی میرے پسینے کی کمائی ہے آپ میرا یقین کیجئے اسے کمانے کے لیے مجھے ایک مہینہ سخت محنت کرنی پڑی سونے کی اشرفی کو باپ نے ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا اوپر نیچے دائیں بائیں اور اسے بس وہ آگ میں پھیکنے ہی والا تھا اس اشرفی کو بھی تو بیٹے نے فورا ہاتھ پکڑ لیا باپ کا کہا کہ ابباجان اسے مت پھیکئے یہ میری ایک مہینہ کی کمائی ہے اور میں نے بہت سخت محنت کی ہے مزدوری کی ہے اور آپ اسے یوں ہی آگ میں پھیک رہے ہو ابباجان ایسا مت کیجئے جب بیٹے نے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ اشرفی آگ میں پھیکنے نہیں دیا تو باپ ہز دیا اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے اب تم جوان ہو گئے ہو اب تم مہنتی ہو گئے ہو بے شک یہ اشرفی تیری محنت اور پسینے کی کمائی ہے کیونکہ اسے تو ضائع ہوتا ہوا اور آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکا حالانکہ میں نے اس سے پہلے دو بار اشرفیہ آگ میں پھیکی تھی لیکن اس وقت تو تم نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا تھا اور تمہیں کوئی افسوس بھی نہیں ہوا تھا میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں یہ بات بالکل سچ ہے کہ جو مال بنا محنت کے بغیر محنت کے آتا ہے وہ جاتا بھی بہت جلدی ہے یہ جو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والی اولادیں ہیں یہ جو نقلی شہزادیں ہیں آج کل جو راستوں پر اپنے مال کی نمائش کرتے ہیں اور غریبوں کو ان کی غریبی کا احساس دلاتے ہیں اور اپنے دولت من ہونے کا دھوست جماتے ہیں یہ خاندانی رئیس نہیں ہوتے ہیں خاندانی رئیس وہ ہوتے ہیں جو اپنی مال و دولت سے غریبوں کی محتاجوں کی مفلسوں کی ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں میں اپنے دل کی دو باتیں اور شبینہ عدیب جی کی دو لائنے کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہ جو ابھی ابھی مالدار بنے ہیں نا نئے نئے رئیس جو خاندانی نہیں ہے انہیں اپنے مال و دولت کی نمائش کرنے کا اور اسے شو کرنے کا بڑا شوک ہوتا ہے بس یہ لوگ اپنے مال و دولت کی نمائش کرنا اسے بتانا اور اسے شو کرنا بند کر دے تو بہت سارے غریبوں کی زندگی آسان ہو جائے گی لیکن یہ مال آپ لوگوں کو چین سے بیٹھنے کہاں دیتا ہے جب تک آپ غریبوں کے سامنے اس کا دھوست نہ جمائیں اصل مالدار وہ نہیں جو غریبوں کو اپنا مال و دولت بتائیں بلکہ اصل مالدار تو وہ ہوتا ہے جو اپنے مال سے غریبوں کی مدد کریں لیکن یہ مال چال میں شامل ہو جاتا ہے بول چال میں شامل ہو جاتا ہے لب و لہجے میں آ جاتا ہے ایٹیٹوٹ ہی بدل جاتا ہے اسی لئے شبینہ عدیب جی کہتی ہے کہ جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تمہاری دولت نئی نئی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو اس قصے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا میرے لئے پوری امت کے لئے اور پوری انسانیت کے لئے خیر کی دعا کرتے رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ